بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیوڈنٹس امیر ہے بخیریت سے ہوں گی آج ہم شروع کرتے ہیں لیڈرشپ اور منیجمنٹ کا یونٹ نمبر نائن جو کہے ریسورس منیجمنٹ اینڈ پائنانشل منیجمنٹ یا اس کو ہم بجٹنگ کی نام سے بھی یاد کرتے ہیں اس یونٹ کو اگر اسی یونٹ میں بیسکس ہم پڑھیں گی کہ بجٹ جہنا ہم کس طرح تیار کرتے ہیں بجٹ میں کون کون سی ٹرمینالوجیز یوز ہوتے ہیں اور بجٹ جہنا کون کون سی کنڈیشن میں ہ ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے اب بجٹ کس چیز کو کہتے ہیں تو سب سے پہلی اس کے انٹریکشن کے بارے میں جو پہلا فارٹ ہے اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے اوکے اچھے سب سے پہلی بجٹ ہے کیا بجٹ ایک روڈ میپ جیسا کام جہنا وہ پروائیڈ کرتا ہے ایک روڈ میپ ہوتا ہے جیسے کی بجٹ میں ہم سیمپلی کیا کرتے ہیں اس میں ہمارا جو انکم ہوتا ہے اور ہماری جو ایکسپنڈیچر ہوتے ہیں اسی کے بارے میں جہنا ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اگل اس سال جہنا ہماری اتنا انکم ہوگا اور ہمارا جہنا اتنا ایکسپنڈیچر ہوگی تو یہ جو پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بجٹنگ اوکے اچھے تو یہ روڈ میپ فور ارگنائزیشنل پائنانشل اکٹیوٹیز اب ارگنائزیشن میں جو جتنے بھی پائنانشل اکٹیوٹیز ہوتے ہیں تو اس کیلئے یہ ایک روڈ میپ پروائیڈ کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ یہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے ارگنائزیشن کی پائنانشل اکٹیوٹیز کیلئ اب یہ کیا کرتا ہے یہ ایک پلان ہوتا ہے جس کے تو جو ہےنا آپ کیا کرتے ہوں ایک خاص وقت کے لیے ہماری ارگنیزیشن کے پائنانشل ایکٹیویٹیز کون کونسی ہوگی تو وہی ایکٹیویٹی جب آپ نمریکل ڈیٹا کی پام میں فریزن کرتے ہوں تو اسی کا ہم کہتے ہیں اس کا ہم کے لیے بیجٹنگ جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ اگلی چھے مہینوں کے لیے ہماری جو کمپنی ہے اس میں جو ہےنا انکم کتنا ہوگا ریسورسز کتنی ہم نے لینی ہوگی کتنا جو ہےنا اس کا آوٹ گوئنگ مارکیٹنگ وغیرہ کتنا ہوگا تو یہ جو چیزیں آپ کرتے ہو تو یہ بجٹ ہوتا ہے اب یہ جو ہےنا ساتھ ساتھ میں پلیننگ اینڈ کنٹرول کے لیے میکنیزم بھی پروائیٹ کرتا ہے پلیننگ کنٹرول کے لیے میکنیزم کس طرح جب بھی آپ جتنے آپ کی جتنے بھی پائنانشل ایکٹیویٹیز ہوتے اس کو پہلے سے اسٹیمیٹ کرتے ہو کہ اسی ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہےنا اس ایکٹیویٹیز کے لیے ہم نے اتنی پیسے رکھنے ہیں تو پھر آپ جب بھی جو ہےنا پلیننگ کرتے ہو یا اس ایکٹیویٹیز کے لیے آپ پلین کرتے ہو یا اس ایکٹیویٹیز کو آپ کنٹرول کرتے ہو تو آپ کنٹرول اس پہ آسانی سے کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس اپنا سپینڈنگ لیمٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جو ہےنا اپنا ہر ایک یونٹ جو ہےنا وہ آپ کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پیسوں میں جو ہےنا یہی والا چیز کرنا ہوتا ہے تو آپ کنٹرول ایزی لے کر سکتے ہو آپ پلپیل کرتے ہوں کس طرح جب جو ہے نا آپ نے بجٹنگ کی ہو آپ نے پہلی سے اس چیز کو اسٹیمیٹ کی ہو اوکے اچھا تو یہ ہو گیا بجٹ کے بجٹ ایک روڈ میپ اب بجٹ جو ہے نا یہ ایک ناؤن جیسا ہے بجٹنگ پھر ایک پراسس ہے پراسس it is an ongoing activity and which revenues and expenses are managed to maintain fiscal responsibility and fiscal health اب یہ وہی کہ وہی بجٹ ہے لیکن یہ ہم جو ہے نا ongoing process ongoing activity جب یہ پراسس میں convert ہوتا ہے تو بھر بجٹنگ اور بجٹنگ میں جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں ہماری جتنے بھی revenues ہوتے ہیں ہماری جتنے incomes ہوتے ہیں اور ہماری جتنے expenses ہوتے ہیں اس revenues اور expenses کی طرح جو ہے نا ہم manage کرتے ہیں fiscal responsibility اور ساتھ میں fiscal health کو fiscal responsibility fiscal mean financial responsibility mean جو accountability ہوتے ہیں آپ کو جو financial responsibilities دی گئے ہیں تو وہی اسی قوم کیا کرتے ہیں اس قوم کے لئے fiscal responsibility تو وہی fiscal responsibility اور ساتھ میں جو fiscal health mean financial health okay financial health overall financial stability to meet their financial obligation اپنی financial obligation کو maintain رکھنا میٹ رکھنے کے لئے جو آپ کی financial stability ہوتے اورال تو اس قوم کیتے ہیں fiscal health کہتے ہیں mean کہ آپ کا جو financial stability ہے وہی financial stability آپ اگر fiscal health یا financial health ہوتا ہے okay تو یہ جو fiscal health ہے یا fiscal responsibility ہے اس دونوں کو ان دونوں کو آپ کب manage کر سکتے ہیں جب آپ کو revenues اور expenses کا پتہ ہوں اور یہ revenues اور expenses کا اندازہ ہم کس چیز میں لگاتے ہیں وہ budgeting میں لگاتے ہیں پرپس اب budgeting کیا ہوتا ہے financial planning اس کی طرح آپ کرتے ہیں جیسا کہ یہ ایک روڈ میں ایک روڈ کے ہم نے اوپر ڈسکس کیا resources allocation کی اس کی طرح performance evaluation اس کی طرح آپ کس طرح کر سکتے ہو کہ آپ نے پہلی سے جو estimate ویلیو رکھا ہے اور پھر بعد میں جو actual وہی جو program ہوتا ہے وہی جو company کی outcomes ہوتے ہو جب actual میں آ کر ہوتے تو وہ چیزیں آپ ایک دوسری کے ساتھ compare کرتے ہوں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے جتنا اس کیلئے estimate کیا تھا اس estimation سے زیادہ انہوں نے sale کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ performance اچھا ہے controlling accountability جیسا کہ میں نے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ control کس طرح spending limit units آپ کو accountable ہوتے ہیں decision میں یہ آپ کو support دیتے ہیں جب آپ financial choices میں ہوں آپ کو جو ہے نا ایک choice کو کہ آپ نے اس طرف جانا ہے یہ اس product کو لینا ہے یہ اس product کو تو آپ budgeting کے طرح جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا budget کتنا ہے میں نے جو ہے نا آپ نے budget میں کتنی پیسیجن اس چیز کیلئے مختصر رکھتی ہے forecasting and risk management forecasting یہ آپ کو کرتے ہیں forecasting کا mean foresightness foresightness mean کہ آپ جو ہے نا اس میں آپ چیزوں کو پہلی سے estimate کرتے ہو کہ آگلے والی مہینے میں ہمارا ایک پروگرام ہوگا اور اس میں جو ہے نا ہم اتنا خرچہ کریں گی تو جب آپ کو forecast کرتے ہو آپ estimate کرتے ہو تو پھر آپ پہلی سے جو ہے نا risk management بھی کر سکتے ہو communication and coordination اس میں بھی communication coordination different department communicate and coordinate towards shared financial goals different departments ہوتے ہیں اور ایک department کا اپنے اپنی budgeting ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسری سے چیزوں کو share کرتے ہیں کیونکہ سارے کمپنی کا تو goals ایک ہی ہوتا ہے نا تو جب بھی آپ budget کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کے کوشش کرتے ہو تو آپ ساری جو department ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ communication کرو گی coordination ان سے لوگی اور یہ communication coordination آپ کس لئے کرتے ہو تاکہ آپ جو ہے نا کیا کروں performance کی جو targets ہیں جو targets آپ نے budget میں sit کے ہیں وہی targets جو ہے نا آپ کیا کروں achieve کر سکو اچھا پھر اس کے بعد some terminologies used in budget budget میں ہم کون کون سی terminologies کو use کرتے ہیں سب سے پہلی assets ہوتے ہیں assets جس کو جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو جو ہماری پاس چیزیں already present ہوتے ہیں بغیر کسی loan وغیرہ کی تو اس کو ہم کہتے ہیں assets کہتے ہیں okay resources organization have control or own resources resources پار ریوینیو تو یہ وہی resources جس پہ organization کا control ہوتا ہے جو organization کے اپنے ہینڈ میں ہوتے انہوں نے کسی ایک عرضے وغیرہ کی تو انہوں نے نہیں لی ہے یہ ان کے اپنی ذاتی ملکیت جس کو ہم کہتے ہیں وہی assets ہیں آپ کی اور یہ assets جو ہے نا یہ بات میں ریوینیو پڑھیں گے تو ریوینیو کے لیے یہ ایک سورس ہے اگر آپ کا بیلڈنگ ہے تو وہی بیلڈنگ آپ کا asset ہے اب بیلڈنگ میں آپ نے کسی کو جانا کرائی پہ رکھا تو جو کرایا آتا ہے وہ کرائی پہ جانا وہ ریوینیو ہوتا ہے اچھا financial resources that a healthcare organization receives such as accounts receivable اب اس کا جو original definition وہ یہ ہی ہے لیکن یہ والا آپ یاد رکھی کہ financial resources organization healthcare organization receive ایک health care organization ہے وہ جتنی financial resources receive کرتے ہیں تو وہیں جہاں ان کے assets ہوتے اب یہ جو financial resources receive کرتے ہیں تو اس پہ جہاں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مستقل طور پہ جہاں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اب جیسا کہ accounts receivable ہے پیوچر میں جہاں آپ کیا کرتے ہوں آپ کو inflow of cash ہوتا ہے لیکن یہ جہاں یہ آپ کو کیا کرتے ہیں represent future inflow of cash to organization 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 کو جہاں پیوچر ان پلو آپ کیس جہاں ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یہ کس چیز میں آتا ہے یہ آتا ہے آپ کی assets میں کیونکہ اس میں جہاں پیوچر ان پلو ہے کیس جہاں آپ کو آ رہا ہے ان پیوچر اوکے اب ریوینیو جہاں اس کی طریقی opposite ہے source of income and reward providing our service to a patient اب یہ جو ریوینیو ہوتا ہے جب بھی آپ کی کوئی service provide کرتے ہوں پیشن کو تو وہیں servicing سے آپ کو جو reward ملتے ہیں جو income آپ کو ملتے تو وہ ہی کیا ہوتا ہے وہ revenue جیسا کہ میں آپ کو example لے کہ آپ کا building ہے وہ building آپ کا asset ہے اب اسی building میں آپ نے جوہاں کسی کو care provide کیا اب جو care آپ نے provide کیا وہ ہی اس بندے نے آپ کو پیشی دی تو وہ پیشی آپ کا revenue بن گیا کیا بن گیا revenue بن گیا اچھا اور ادھر جوہاں یہ جو بات ہیں ادھر accounts receivable کی تو accounts receivable یہ کہتا ہے کہ آپ جانے future میں accounts receive کرتے ہو تو وہ accounts جانے آپ کو assets کے پام میں کیا ہوتے ہیں وہ پھر ملتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو future and flow of cash جانے وہ represent کرتے ہیں controllable costs کیا ہوتے ہیں costs that can be controlled are that vary an example would be the number of personnel implied the level of scale required wage level یہ چیزیں ہم بعد میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں اگر آپ کو کوئی کمپیشن ہے تو پھر وہ ادھر جانے clear ہو جائے گا controllable costs یہ ہوتا ہے کہ آپ کی organization میں وہ costs جس کو آپ جس کی طرح آپ control کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کی پاس جانے implied ہے personnel ہے job employment ہے اب اگر آپ کا جوہاں expenditure زیادہ ہے income کم ہے تو آپ employees کو جوہاں کیا کر سکتے ہو اس کو آپ پاریخ کر سکتے ہو تاکہ کیا آپ کی expenditure اور income جائے نا وہ کیا ہو جائے یا level of scale آپ کو زیادہ scale required ہے تو آپ increase کر سکتے ہو wage level or quality material جائے نا یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہو اچھا پھر اس کے بعد آتا ہے stopping mix stopping mix ratio of rns to other personnel جیسے کہ lpns ہے یا lpns ہے تو آپ کی rns registered nurses اور دوسری جو لوگ ہوتے ان کے درمیان جو ratio ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں stopping mix okay direct cause cause that can be attributed to a specific source such as medication and treatment cause are clearly identified with services اب cause so direct cause کا مطلب ہے کہ آپ directly جس چیز پہ خرچہ کرتے ہو جیسے کہ آپ نے medication patient کے لئے نہیں یا آپ نے patient کو directly treatment provide کیا اور اسی سے جوہاں آپ کو جو mail اس پہ جو خرچہ آتا ہے تو اس آپ کیا گیا تو اس کے corners direct task کہتے ہیں اچھا indirect task and direct cost and direct cost that can be cannot be directly attributed to a specific area. اب یہ کیا ہے جب کسی specific area کی ساتھ directly attribute نہیں ہوتا جیسے کہ اوپر جیسے medication کی ساتھ directly attributed treatment کی ساتھ. اس کا ڈائرکلی attribution نہیں ہوتا. these are hidden cost and are جیسے کہ ہاؤس کیپنگ سرویسز ہے تو آپ سارے کمپنی کا ایک ہاؤس کیپر ہوتا ہے اور وہ جہاں کیا کرتا ہے سارے کمپنی کو کانٹرول کرتا ہے تو آپ وہ ہر ایک جو دپارٹمنٹ ہے اس دپارٹمنٹ کا اسی ہاؤس کیپنگ کی جو انکم ہے اس میں ہر ایک دپارٹمنٹ کا فارٹ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ جو ہاؤس کیپنگ کا خرچ ہے یہ ہم کسی دپارٹمنٹ کے ساتھ بھی شامل نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک دپارٹمنٹ کے ساتھ مختص نہیں کر سکتی تو یہ انڈائرک کاسٹ ہو گیا اب نان کنٹرولیبل کاسٹ وہ کارڈ جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتی جیسا کہ انڈائرک ایکسپینسز دیٹ یو کین ناٹ یو جلی کرسکتی کنٹرولی آر ویری جس ایکسپینسز کو آپ کنٹرول نہیں اس سارویس اچھی طریقہ سے دیلیور نہیں کر سکتی رنک میں بھی آپ به بھی کیونکہ وہ پرمنٹ ہوتا ہے تو یہ نان کنٹولی بل کاؤسٹ ہوتے ہیں ایف ٹی ای پول ٹائم ایکویولنٹ جس کو ہم کہتے ہیں فی ایف ٹی ای نمبر اپ ہورٹ فور پر وچ پول ٹائم ایمپلائی اس کی ڈیول پارا بیٹلی ایف ٹی ای ہم کہتے ہیں نا کہ ہفتے میں جائے نا ایک بندے نے کتنی گھنٹے کام کرنے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ایف ٹی ای ہوتا ہے اب موسلی ممارک میں جائے نا یہ فورٹی ہارز ہوتا ہے مطلب ہی کہ ایک بندہ ہے وہ جائے نا پانچ گھنٹے کام کرتے پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے کام کرتے پانچ دن جائے نا ہفتے میں کام کرتے اور ایک دن میں آٹھ گھنٹے کام کرتے تو اس کا ٹوٹل پول ٹائم آہ پول ٹائم ایکویولنٹ اس کا ہو گیا فورٹی ہار اور یہ موسلی اب پول ٹائم ایکویولنٹ جب one کے برابر ہوتے تو یہ standard ہوتا ہے. One کا برابر مطلب یہ کہ 40 hours. اب اگر one سے کم ہوتے یہ زیادہ ہوتے تو پھر standardization سے یہ ہٹکے جاتا ہے. اچھا purpose of nursing budget. Nursing budget کا purpose کیا ہے. To plan the objectives programs and activities of nursing services Using nursing services objectives and activities program آپ plan کر سکتے ہو. Abraham in the programs objectives ایکٹویٹیز کیلئے جو ریسورس چاہیے ہوتے تو اس کو بھی آپ پلین کی طرح جو ہے نا آپ کیا کرسے ایکمپلیش کر سکتے ہو تو میٹویٹ نرسنگ وارکرز تو اینالیسی آپ ایکٹویل ریسورس اور ایکٹویل ریسورسز کی اینالیسیز کی طرح جو ہے نا آپ نرسنگ وارکر کو کیا کر سکتے ہو موٹیویٹ کر سکتے ہو تو سرپ ایز ایسٹینڈرڈ ٹو ایوالیڈ پرپارمنس نرس ایڈمنیسٹریٹرز اور اینڈ منیجر ان انکریز آویرنیس آب کاسٹ تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ پہلی سا اپنے چیز کو اسٹیمیٹ کیا ہے پھر جب بھی لوگ کام کرتے تو وہ اسی سٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کہ بیجٹ میں جو ہے نا پروگرام کے لیے تین لاکھ روپیز تھی اب ہم نے جو ہے نا تین لاکھ میں پروگرام کو ختم کرنا ہے تو یہ ایک سٹینڈرڈ انہوں نرسنگ ڈیویجن کیلئے جو ہے نا آپ کو اسی کی طرح کیا کر سکتی ہو ریٹن اپجکٹیوز آپ لکھ سکتی ہو یہ آپ کو سٹرانگلی سپورٹ کرتے کیوں 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 کی بجٹنگ میں آپ نے پہلی سے اسٹیمیٹ کی ہو یہ ہوتا ہے ہر ایک چیز کو آپ نے اسٹیمیٹ کی ہے جب آپ نے ہر ایک چیز کیلئے جو ہے نا پہلی سے اسٹیمیٹ کی ہے تو پھر بعد میں جب بھی آپ کوئی اکٹیویٹیز وغیرہ کرتے ہو تو اسی کیلئے جو اپجکٹیوز آپ سٹ کرتے ہو تو وہ آپ اس میں جو سپورٹ ملتا ہے وہ آپ کو بجٹ اچھی طرح سے جو نے اس میں آپ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ تا آج کا پارٹ انشاءاللہ پھر نیکس پارٹ میں جو ہے نام سٹیجز اپ بجٹنگ اینڈ ٹائپس اپ بجٹنگ انڈیٹیل پڑھیں گے سب تکیل اجازت دیجئے اللہ حافظ